السلام علیکم نیشنل آڈیو لائبریلی فار دی بلائن یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لئے بہترین کتاب اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت مصنفہ راہت عائشہ آواز ماریہ ذلفقار آوان کی اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ہاں بلو آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بزر یا نوٹفیکشن محصول ہو سکیں کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا جزا کردہ بڑی نعمت شھ شھ چھ آرہی آرہی ہے عبد الرحمان نے احمد کو کونی سے ٹھوکا دے کر خبردار کیا دونوں بھائی فارن دم ساتھ کر بیٹھ گئے یہ کہانی گزشتہ تین دن سے جاری تھی سہن میں ایک بڑا ٹوکرہ رکھا ہوا تھا جس کے نیچے ایک کٹوری میں باجرہ بھرا ہوا تھا اور ایک میں پانی ٹوکرے کو ایک ڈنٹی کے ساتھ اٹھکایا گیا تھا اور ایک لمبی سی رسی ٹوکرے کے ساتھ بندی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرہ احمد اور عبد الرحمان کے ہاتھ میں تھا وہ دونوں دراصل چڑیوں کا شکار کرنا چاہتے تھے وہ گھات لگا کر بیٹھے تھے لیکن کوئی چڑیان کی طرف رکھی نہیں کر رہی تھی آخر یہ چڑیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں ہماری قید میں احمد نے جنجلا کر اور کچھ سوچتے ہوئے عبد الرحمان سے پوچھا عبد الرحمان خود بھی اسی فکر میں مبتلا تھا اچانک ہی وہ چونک اٹھا آئیڈیا عبد الرحمان خوشی سے چلایا دراصل یہ چڑیاں ہم سے ڈر رہی ہیں تم اندر سے کوئی چادر لے کر آؤ جس میں ہم چھپ جائیں عبد الرحمان نے احمد سے کہا اب دونوں بھائی چادر میں چھپ گئے تھوڑی دیر میں انہیں ایک چڑیاں نظر آئی سہن میں اتر کر اس نے اپنی ننہی سے گردن کھما کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر فدکتی ہوئی ٹوکرے کے قریب ہو گئی جیسے جیسے وہ ٹوکرے کے قریب ہوتی جا رہی تھی دونوں بھائیوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی جو ہی وہ ٹوکرے کے نیچے پہنچی احمد دیرسی کو ہلکا سچھٹکا دیا چڑیا ایک دم بدحواس ہوئی اسے کچھ خطرے کا احساس ہوا اور لمدھے کی تاخیر کیے بغیر وہ پھر سے اڑ گئی تم بالکل ٹفر ہو پہلے سے دانہ کھانے کو دیتے عبد الرحمان نے احمد پر ناراض کی کا اظہار کیا اگر وہ دانہ کھائے بغیر اڑ جاتی بس اسی لیے میں نے احمد نے اپنی صفائی پیش کی بس اب تم رسی کو نہیں ہلاوگے عبد الرحمان نے فیصلہ سنایا پھر تین دن تک یوں ہوتا رہا کبھی چڑیاں قریب آ کر اڑ جاتی اور کبھی جب تک ٹوکرا نیچے آتا چڑیوں کو فرار ہونے کا موقع مل جاتا البتہ تیسرے دن کچھ یوں ہوا کہ جب ایک چڑیا پانی پینے لگی تب عبد الرحمان نے رسی کو چھٹکا دیا چڑیاں بیچاری پھر پھڑائی اور اڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر ہی قید ہو گئی پکڑی گئی احمد اور عبد الرحمان خوشی سے اچھل پڑے چادر اتارتے دونوں تیزی سے ٹوکری کی طرف دوڑے رکو رکو تم مت کھولنا بھی عبد الرحمان نے احمد کو سختی سے ہدایت کی احمد جو فوراں ہی چڑیاں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا عبد الرحمان کی بات سن کر برا سا مو بنا کر رہ گیا عبد الرحمان نے ٹوکری کی تیلیوں کے درمیان سے جھان کر دیکھا جڑیاں باہر نکلنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی کبھی اس طرف جاتی لیکن اسے کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی عبد الرحمان نے آہستہ سے ٹوکرا اٹھا کر اپنا ہاتھ اندھر ڈالا جڑیاں پھر سے دوسری طرف ہوئی عبد الرحمان نے احمد کی بتائی ہو جگہ پر اپنا ہاتھ لے جانے کیلئے ٹوکرے کو کچھ اور اوپر اٹھایا چڑیاں نے اتنی محلت غنیمت جانی اور پھر سے اڑ گئی اوف یہ کیا اپنی محنت رائے گاں جاتے دیکھ کر دونوں بھائیوں کے مو پھر سے رٹک گئے تم نے چڑیاں ٹھیک سے پکڑی نہیں احمد نے عبد الرحمان کو الزام دیا نہیں وہ چڑیاں بہت پرتیلی تھی چلو دوبارہ ٹوکرا لگاتے ہیں عبد الرحمان نے صفائی دیتے ہوئے تجویز بھی دے دی دونوں ننے شکاری ایک مرتبہ پھر ٹوکرا لگا کر بیٹھے مگر پھر کسی چڑیاں نے اس طرف رخ نہیں کیا دونوں کو بار بار اڑ جانے والے چڑیاں یاد آتی رہی اگلے دن دوبارہ اسی طرح سیٹ اپ لگایا گیا آج بہت گرمی ہے آہو آج اندر چلیں احمد نے تجویز دی نہیں ابھی اندر چلے گئے تو امی آنے نہیں دیں گی عبد الرحمان نے احمد کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا دوبارہ نہ آ سکنے کا سن کر احمد بھی خاموش ہو گیا گرمی ہے تو کیا ہوا بھائی کے ساتھ مل کر چڑیاں دیکھنے اور پکڑنے میں مزہ بھی تو کتنا آتا ہے احمد نے سوچا دونوں ایک مرتبہ پھر شکار کا انتظار کرنے لگے شش آرہی ہے عبد الرحمان نے احمد کو متوجہ کیا جو چادر کے اندر پیغام ڈائجیسٹ پڑھنے میں منہمک تھا ایک موٹی سی چڑیاں ان کے ٹوکرے کی طرف پڑھ رہی تھی شاید یہ چڑا ہو احمد نے رسالہ بند کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا شش چپ عبد الرحمان نے آنکھیں دکھائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی آواز سن کر وہ اٹھ جائے شدید گرمی کی ستائے چڑیا جو ہی پانی کے پاس پہنچی اس نے تیزی سے حلق کو تر کرنا شروع کر دیا عبد الرحمان نے اسی وقت رسی کو چھٹکا دیا پانی پیتی چڑیاں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا یہ مارا عبد الرحمان خوشی سے چل لائیا پکڑی گئی اندر ہے احمد بھی ٹوکرے میں چھانتے ہوئے چل لائیا چور شرابے کے آواز سن کر امی بھی باہر آ گئے کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں گرمی میں امی نے یہ ناراضگی کا اظہار کیا امی ہم نے چڑیا کا شکار کیا ہے ہم اسے اندر لا رہے ہیں عبد الرحمان نے کہا ایک تو تم لوگوں کے شوق میری سمجھ سے باہر ہیں چلو جلدی سے اندر آؤ امی کہتی ہوئی اندر چلی گئیں جہاں سے چھوٹی ربیہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی اس مرتبہ عبد الرحمان نے ٹوکرے کی اوپر چادر ڈال دی اور خود بھی چادر کی اندر ہو گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی مشکل سے پکڑا ہوا شکار اب پھر سے پھر کر کے اڑ جائے موٹی سی پیاری سی چڑیا کو اس پار عبد الرحمان نے نسبتاً آسانی سے ہاتھ میں لے لیا احمد بھاگ کر پنجرہ لیا پرانا پنجرہ کب سے سٹور میں پڑا تھا اور یہی پنجرہ دیکھ کر تو دونوں بھائیوں کو چڑیا پکڑنے کا جنون اٹھا تھا پنجرہ عبد الرحمان نے پہلے دی دن صاف کر کے رکھ دیا تھا چڑیا کو اس پنجرے میں ڈالا گیا پنجرے میں بنی کٹوریوں میں دانا اور پانے بھی رکھ دیا لیکن اجہنے کیا بات تھی کہ چڑیا اب دانے پانی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی اگست شروع ہو چکا تھا اور سکول کے آغاز کے ساتھ ہی سکول میں چودہ اگست کی تقریبات کی تیاریاں بھی چل رہی تھی عبد الرحمان اس تقریب میں جشن آزادی کے موقع پر تقریر کرنا تھی اور عیاسے کاموں میں سب سے اچھا ساتھ دادا جان ہی نبا سکتے تھے عبد الرحمان اپنی کاپی پینسل آپ مظروف تو نہیں ہے عبد الرحمان نے دادا جان کو اخبار پڑھتا دیکھ کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں کچھ خاص نہیں دادا جان نے اخبار دوسری طرف رکھ کر چشمہ اتارا دادا جان دراصل میری سکول میں جشن آزادی کی تقریب ہے مجھے اس کے لیے تقریب کی تیاری کرنی ہے عبد الرحمان نے مدہ بیان کیا بہت خوب دادا جان نے اس سے سراحا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ آزادی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے اور ہمارے بزرگوں نے اسے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر حاصل کیا ہے عبد الرحمان نے کہا جی جی دادا جان میں نے تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھا ہے جی بیٹا آزادی کی قدر وہ ہی جانتے ہیں جو کبھی غلامی کی زنجیروں سے نکل آئیں یا جن کی آزادی سلب کر لی جائے لیکن آج ہمارے حکمران اور عوام دونوں اس کی قدر نہیں کر رہے حکمران ہیں تو وہ الگ مال و طولت جمع کرنے کی حرص و حوص میں مبتلا ہیں اور عوام بھی انہی لوگوں کی تقلید کو اچھا جان رہے ہیں جن کی بطولت ہم ماضی میں ایک عرصے تک غلام قوم کی حیثیت سے رہ چکے ہیں دادا جان دکھی دل سے بولتے چلے گئے عبد الرحمان کو معلوم تھا کہ ہندوستان سے ہجرت کرتے ہوئے دادا جان کا پورا کمبہ ہندو اور سکھ بلوائیوں کے ہاتھ شہید ہو گیا تھا دادا جان کی عمر اس وقت دس بارہ برس کی تھی وہ لوگ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے لٹی پوٹی ٹرین جب پاکستان پہنچی تو رضاکاروں نے کرچی کرچی دل اور خون کے آنسو لیے اس ٹرین کا استقبال کیا انہی رضاکاروں میں سے ایک صاحب نے دس بارہ سال کے مصطفیٰ احمد کو اپنا بیٹا بنا لیا اور مصطفیٰ احمد نے بھی ان کا بیٹوں سے بڑھ کر ساتھ نبھایا یہ مصطفیٰ احمد ہی آج عبد الرحمان کے دادا تھے جو پاکستان کی محبت صرف اپنی اولاد میں ہی نہیں ان کی بھی اولادوں میں منتقل کر رہے تھے اگلے دن چودہ اغسط کی صبح عبد الرحمان کی تقریر دل کل تیار تھی اور خود عبد الرحمان اور احمد بھی سکول کا یونیفارم پہنے سینوں پر پرچم کا جھنڈا آویزہ کیے تیار بیٹھے تھے ناشتہ کرتے ہوئے عبد الرحمان دل ہی دل میں اپنی تقریر کے اہم نقاط دھر آ رہا تھا اچانک اس کی نظر کچھ دور رکھے پنجرے پر پڑی پنجرے میں قید جڑیا اپنا سر نوارے بیٹھی تھی پنجرے کی کٹوریاں دانے اور پانی سے لبا لب بھری ہوئی تھی ایسا علم بیکار جس پر عمل نہ ہو عبد الرحمان کے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ قول گردش کرنے لگا اس نے چند لحمیں سوچا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اس نے آہستگی سے پنجرے کا چھوٹا سا دروازہ کھولا چڑیا گھبرا کر چھوٹے سے پنجرے میں چکر کٹنے لگی ذرا سے پنجرے میں وہ کہاں جاتی لمحوں میں وہ عبد الرحمان کے ہاتھ آئے کو اشارہ کیا جو حیرت عبد الرحمان کو دھورا ناشتہ چھوڑ کر چڑیا پکڑتا دیکھ رہا تھا احمد بھی تیزی سے پائے کے پیچھے چلایا آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آزاد فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو قید کر کے ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اچھی چڑیا ہمیں معاف کر دینا اور یہ بھی دعا کرنا کہ یہ آزادی کی نعمت ہمارے پاس اور ہمارے پیارے پاکستان کے پاس قیامت رہے عبد الرحمان نے دونوں ہاتھ کھول دئیے مٹھیوں میں دبی چڑیا تیزی سے اڑی اور چھت پر لگے جھنڈے کے لمبے ڈنڈے پر بیٹھ کر چون چون کرنے لگی عبد الرحمان اور احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان کا شکریہ دا کر رہی ہو دونوں کے دل بیقت وقت خوش بھی تھے اور پیاری چڑیا سے جدائی پر اداس بھی وہ اندر جانے کے لیے پلٹے تو دادا جان نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے مسکرہ رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دئیے عبد الرحمان اور احمد بھاگ کر دادا جان سے لپٹ گئے میرے بچوں آزادی کی قدر کرنا اس نعمت سے ہی تمہاری ساری نعمتیں واپستہ ہیں چڑیا بھی خوشی سے چہچہاتی آسمان کی وسطوں میں گم ہو گئی جیسے دادا جان کی بات کی تائید کر رہی ہو